اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ذرا سوچیں ایک ایسا خوفناک مظہر جس میں دنواں ہی دنواں ہو اتنا زیادہ دنواں کہ سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچے گلوبل ٹمپریچر بیس ڈگری سیلسی سے بھی نیچے گر جائے اور کئی سالوں تک فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے رہے جب سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچے گی تو پودوں میں جو فوٹو سینٹسز کا عمل ہوتا ہے وہ رک جائے گا جس کی وجہ سے پودے گل سڑ جائیں گے اور ہماری فوڈ چین تباہ ہو جائے گے اس کی وجہ سے زیادہ تر جانور مر جائیں گے اور ہماری ہیومن سیولائزیشن ختم ہو جائے گی تو دوستو اس طرح ایمیجن کر کے کتنا خوف آتا ہے آج ہم اسی طرح کا ایک سنیریو ڈسکس کریں گے کیا ہوگا اگر ایک نیوکلیر وار سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کا دنیا اور انسانوں پر کیا اثر پڑے گا انسانوں کے زندہ رہنے کے چانسز کیا ہوں گے اور ہم نیوکلیر وار کو کیسے روک سکتے ہیں آپ کا ٹائم ہمارے لیے ویلیوبل ہے اس ویڈیو میں ڈسکس ہونے والے چپٹر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں نیوکلیر ویپن انسانوں کے بنائے ہوئے سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو اور ڈینجرس ویپنز ہیں یہ ہتھیار سیکنڈز میں بہت زیادہ انرجی ریلیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریڈییشنز شاک ویوز فائر بالز اور فال آؤٹ ہو سکتا ہے ایک نیوکلیر بوم پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں تو دوستو ذرا سوچئے اگر ایک بوم اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے تو کئی سو یا ہزار بوم کتنے زیادہ ڈینجرس ہوں گے کچھ اندازوں کے مطابق دنیا میں تقریباً 14,000 وار ایڈز موجود ہیں پوری دنیا میں 9 کنٹریز ایسے ہیں جن کے پاس یہ وار ایڈز موجود ہیں جن میں وہ کنٹریز انڈیا، پاکستان، اسرائیل، فرانس، انگلینڈ، چائنہ، امریکہ، رشیا اور نارتھ کوریا شامل ہیں اور یہ وار ایڈز 1945 میں ہیروشیما اور ناویسا کے میں استعمال ہونے والے نیوکلیر بوم سے زیادہ خطرناک ہیں آپ کو ریمائن کرواتے چلیں کہ 1945 میں امریکہ نے جو بوم ہیروشیما اور ناویسا کے پر گرائے تھے ان کی وجہ سے تقریباً دو لاکھ لوگ مارے گئے تھے اگر آج نیوکلیر وار سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ کچھ ایسی ہو سکتی ہیں جیسا کہ پولیوٹیکل ٹینشن، ملٹری کونفلکٹس، ٹیروریزم، ایکسیڈنٹس اور میس کلکولیشنز تو دوستو ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ریجنل نیوکلیر وار سٹارٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ہم اس کو صرف ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیوکلیر وار سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے 125 ملین یعنی کہ 12.5 کروڑ لوگز دریکٹلی مر سکتے ہیں اور انوارمنٹل ڈیمیج الگ سے ہوگا نیوکلیر وار کی وجہ سے دوہا اور ڈسٹ سورج کی روشنی کو زمین تک آنے سے روک دے گا اور ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے کراپ یلد یعنی کہ ہماری فسلیں بہت زیادہ کم ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں اور قید یعنی کہ بھک مری پیدا ہو سکتی ہے اور اگر دوسری طرف ہم ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں یعنی کہ امریکہ اور رشیہ کے درمیان اگر ایک گلوبل ویکل وار سٹارٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے وینٹر سیزن پیدا ہو جائے گا یعنی کہ بہت زیادہ سردی پیدا ہو جائے گی اور یہ سردی کئی سالوں تک جاری رہے گی اور ان دونوں کنٹریز کے پاس پوری دنیا کے 90% وار ایڈز موجود ہیں اور یہ کنٹریز ان بومز کو ایک دوسرے پر اور ایک دوسرے کے الائز یعنی کہ اتحادیوں پر چلا سکتے ہیں اس کی وجہ سے اتنے زیادہ دماغیں ہوں گے اور ان دماغوں کی وجہ سے اتنا زیادہ دنوا اور سیاہی پھیلے گی یہ پوری دنیا کو کفر کر دے گی جس کی وجہ سے سورج کی زیادہ تر روشنی ہماری زمین تک نہیں پہنچ سکے گی اور گلوبل ٹمپریچر 20 ڈگری سیلسی سے بھی کم ہو جائے گا اور کئی سالوں تک یہ فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے رہے گا جب سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچے گی تو پودوں میں فوٹو سینٹسیز کا پراسس رک جائے گا اور اس کی وجہ سے فوڈ چین تباہ ہو جائے گی زیادہ تر پودے اور جانور مر جائیں گے اور ہیومن سیولیزیشن بھی ختم ہو جائے گی اگر کچھ لوگ نیوکلر وار سے بچ بھی جاتے ہیں تو ان کو ایک سخت اور کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا انہیں ریڈییشنز کی وجہ سے انجریز برنز انفیکشنز اور کینسر کی طرح کی بیماریوں سے نپٹنا ہوگا انہیں ایک بہتر اور اچھے فیوچر کی کوئی امید نہیں ہوگی تو دوستو ہم کسی صورت میں بھی نیوکلر وار کو آفور نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور جو لوگ بچ جائیں گے ان کو وہ طرح کی عذیتیں برداشت کرنا پڑیں گی تو نیوکلر وار کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ہمیں پیس اور کورپریشن پروموٹ کرنا ہوگا جیسا کہ اٹامک ویپنز کی تعداد اور ان کی ٹائپس کو کم کرنا اور ہمیں نیوکلر ویپنز کو پھیلنے سے بھی روکنا ہوگا اس کے لیے ڈیفرینٹ سٹیٹس کو ٹیٹیز اور ایگریمنٹس سائن کرنے ہوں گے اور نیوکلر آرم سٹیٹس کے درمیان پرابلمز کو ڈال لاغ سے سالو کرنا ہوگا اور ہمیں لوگوں کو نیوکلر ویپنز کے خطرات کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور ہمیں ایسی سوسائیٹی مومنٹس اور مومنٹس کو سپورٹ کرنا ہوگا جس سے نیوکلر فری ورلڈ کی آمایت ہو جو نیوکلر فری ورلڈ کو سپورٹ کریں ایز ایومن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا اور ہمارے مستقبل کو پروٹیکٹ کریں ہمیں نیوکلر فری ورلڈ میں رہنے کا آپشن چوز کرنا ہوگا تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے ذرہ بھی ویلیو ملی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اور یہ انفارمیٹیو ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ